اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں ایکسرسائز 6B یہ ہے جو ماتمیٹکس بک 1D1 سیونتھ ایڈیشن جو دیو ایڈیشن ایسرسائز اور اس کا ہم کریں گے جو کوئیسن نمبر 4 کریں گے آج کی ویڈیو میں اس کے پہلے کے جو کوئیسن ہیں میں پہلے کرباو چکی ہوں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے رہا ک到 اطلاق تا تلکald ڈسکرپشن اس Phew ڈسک schneller Divine 1cm to ڈسکہ لینئر فنکشن یعنی کہ ہم نے اسی طرح ایکویجنز بنانی ہے ایکویجنز اب یہ جو ہمارے پاس بنیں گی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس کس طرح اس کا گراف بنتا ہے تو پھر ہم اس حساب سے پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم نے بیسی ہی ایکویجنز بنانی ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے نا پیرلل لائنز پیرلل لائنز اگر ہوئی تو یعنی کہ وہ کیا سٹریٹ لائنز بنیں گی سٹریٹ لائنز ہی ایسے یوں پیرلل ہوتی ہیں نا تو پھر یہاں پہ ہم کیا ہیوز کریں گے ایکویجن آف سٹریٹ لائنز ٹھیک ہے ایزی سی ہوتی ہے y is equal to mx plus c جس میں m ہمارے بارے سلوپ ہوتی ہے اور سلوپ شروع سے لے کے اند تک سیم رہتی ہے اور c کیا ہوتا ہے y intercept یعنی کہ جہاں پہ جو ہے نا جو لائن ہوتی ہے وہ ٹچ کرتی ہے y axis کو ایزی سے ایکویجنز ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں ہاں پہ لکھ لیتی ہوں سلوشن اب اس میں ویلیوز کی ہیں ہمارے پاس مائنس 4 سے لے کے 4 تک تو سب سے پہلے ہم فرسٹ ایکویجن ہے اس کو لے لیتے ہیں ہمارے پاس ہے کہ y is equal to minus 4x plus 8 تمہیں ہاں پہ لکھ لیتی ہوں سلوشن اور ہمارے پاس ہے فرسٹ ایکویجن ہے سب سے پہلے y is equal to minus 4x plus 8 اب اس میں ہمارے پاس کیا ویلیوز ہیں minus 4 to 4 اور گراف کو ہم ایزی لی بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہوں تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کی دو یہ ایکسٹریم پوائنٹس لے لیتے ہیں ایک minus 4 اور ایک 4 اور ایک میڈل میں لے لیتے ہیں یعنی کہ 0 تو 3 پوائنٹس لے لیں گے اور ان سے ہم ایزی لی جو ہے وہ گراف بنا سکتے ہیں یہاں پہ لے لیتے ہوں پہلے when x is equal to minus 4 تو یہ میں پاس آ جائے گا y is equal to minus 4 into minus 4 plus 8 minus minus کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس plus تو 4 4 کیا ہو جائے گا 16 16 plus 8 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 24 ٹھیک ہے تو y کی first value ہمارے پاس کیا آگے positive 24 اب ہم لے لیتے ہیں when x is equal to 0 تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا y is equal to minus 4 x plus 8 x کی جگہ ہم کیا لے لیتے ہیں 0 لے لیتے ہیں minus 4 into 0 plus 8 0 سے کسی بھی چیز کو ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ 0 ہی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0 plus 8 which is equal to 8 یعنی y کا آنسر کیا آگے ہمارے پاس 8 آگے اب ہم لے لیتے ہیں when x is equal to 3 پوائنٹس لینے تھے ایک میں نے minus 4 لے لیا ایک 0 لے لیا اور ایک کا 4 لے لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں when x is equal to 4 ہمارے پاس ایکویشن ہے y is equal to minus 4x plus 8 تو یہاں پہ لے لیتے ہیں y is equal to minus 4 x کی ویلی یہاں پہ لے لیتے ہیں ساتھ میں 8 لکھ لیتے ہیں تو 4 سے ہر پاس کیا ہو جائے 16 minus 16 plus 8 plus minus 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 16 minus 8 کے ہمارے پاس 8 بچھتے ہیں اور ساتھ میں minus کیونکہ بڑی ویلی کے ساتھ minus ہے y کے ہمارے پاس تینوں ویلی آگیں 24 آئی ہے 8 اور 1 minus 8 آئی ہے اب ہم لے لیتے ہیں جی second ہمارے پاس function ہے وہ لے لیتے ہیں تو second جو ہے وہ ہمارے پاس ہے y is equal to minus 4 x plus 2 تو ہم لے لیتے ہیں y is equal to minus 4 x plus 2 تو ہم یہاں پہ لیتے ہیں when x is equal to minus 4 تو ہم یہاں پہ x کیا لیتے ہیں minus 4 تو یہ لیتے ہیں y is equal to minus 4 into minus 4 plus 2 تو minus minus plus 4 16 plus 2 16 plus 2 کیا ہو جائے ہمارے پاس 18 y is equal to 18 اب لے لیتے ہیں when x is equal to 0 تو ہمارے پاس equation y is equal to minus 4 x plus 2 y is equal to minus 4 into 0 plus 2 یہ ہو جائے گا y is equal to 0 0 plus 2 یاد کہ y کے آگیا ہمارے پاس 2 آگیا ہم لے y is equal to minus 4 into 4 plus 2 4 is 16 plus minus 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 16 plus 2 plus minus minus 16 میں سے 2 گئے تو کتنے بچتے ہیں 14 اور بڑی value کے ساتھ minus 10 جیسے minus y آگیا ہمارے پاس minus 14 3 ہم کر لیتے ہیں 3rd جو ہمارے پاس پارٹ ہے وہ کر لیتے ہیں 3rd میں ہمارے پاس y is equal to minus 4 x minus 3 یہ آپ لے لیتے ہیں when x is equal to minus 4 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس equation y is equal to minus 4 x minus 3 اس میں ہم minus 4 لکھ لیتے ہیں x کی جائے گا y is equal to minus 4 into minus 4 minus 3 y کیا ہو جائے گا minus minus plus for 16 16 minus 3 y is equal to 13 آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو کیا ہو گیا ہمارے پاس اب ہم کیا کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں x is equal to 0 اگر آپ لکھ 4 x 0 plus 2 y is equal to 4 into 0 0 plus 2 یعنی y کا answer ہمارے پاس یہ پاس کیا آگیا ہے sorry plus 2 ہے minus 3 y is equal to minus 4 x minus 3 کر دیتے ہیں ٹھیک تو y 0 minus 3 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس minus 3 ہو جائے پھر لیتے ہیں when x is equal to 4 تو مارے پاس equation y is equal to minus 4 x minus 3 اب یہاں پہ x کی جگہ لکھ لیتے ہیں 4 minus 4 into 4 minus 3 y is equal to مارے پاس آجائے گا for 16 minus 16 minus 3 y is equal to minus minus plus 16 plus 3 19 اور بڑی value minus is minus آجائے کر لیتے ہیں تو fourth one ہے ہمارے پاس y is equal to minus 4 x minus 6 یہاں پہ لکھلیتے ہیں when x is equal to minus 4 تو یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا y is equal to minus 4 into minus 4 minus 6 آجائے گا minus minus plus 16 minus 6 یعنی کہ ہمارے پاس آجائے 10 یعنی یعنی first value آجائے ہمارے پاس 10 اب لے لیتے ہے when x is equal to 0 تو ہمارے پاس equation y is equal to minus 4 x minus 6 y is equal to minus 4 into 0 minus 6 y is equal to 0 minus 6 یعنی کہ y کے آجائے ہمارے پاس جو ہے minus 6 آجائے ہمارے پاس x is equal to 4 وہ substitute کر لیتے ہے when x is equal to 4 تو ہمارے پاس equation y is equal to minus 4 x minus 6 y is equal to minus 4 into 4 minus 6 y is equal to 4 4 0 16 minus 16 minus 6 y is equal to y minus minus plus 16 plus 6 to 22 and minus 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 y is minus 22 y is equal to is to table to use table to use table to use table تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں سب سے پہلے کو پڑھ ہم لکھتے ہیں x کی values لکھتے ہیں اور جو equations ہے چاروں کو لکھ لیتے ہیں y is equal to minus 4x plus 8 y is equal to minus 4x plus 2 y is equal to minus 4x minus 3 اور y is equal to minus 4x minus 6 ٹھیک ہے جی یہ آگے ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے پیچھ میں جو ہم نے x کی values ڈالی تھی وہ لکھ لیتے ہیں تو یہاں آپ کے lines ڈرو کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو x کی values سب سے پہلے ہم نے ڈال تھی minus 4 پھر ہم نے ڈال تھی 0 اور پھر ہم نے ڈال دی تھی 4 ٹھیک ہے جی تو یہ بھن گیا ہمارا table اب اس کے بیٹ میں ہم values جو ہے وہ اپنی لکھ لیتے ہیں تو پہلے سب سے first equation جب minus 4 ہم نے substitute کیا تھا تو y کا answer کیا آیا تھا ہمارے پاس 24 تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں second equation میں جب کیا تھا minus 4 تو آیا تھا 18 third میں جب minus 4 substitute کیا تھا تو آیا تھا 13 اور fourth میں جب minus 4 کیا تھا تو کیا آیا تھا 10 اب دیکھ لیتے ہیں zero پہ ان کے کیا answer آیا تھے first equation میں جب ہم نے zero substitute کیا تھا تو ہمارے پاس آیا تھا eight second میں جب zero substitute کیا تھا y2 آیا تھا third میں جب zero کیا تھا معنیس 3 آیا تھا اور جب 4 میں 0 کیا تھا تو mission 6 اور آپ لرز میں دیکھ لیتے ہیں but ہم نے 4 substitute کیا تھا departure V mere 1 minus 8 excluding listen یہ صار war جب ہم نے x کی values کو سبتیچوٹ کیا تھا تو یہ ہمارے پاس آئی تھی وی کی values آئی تھی اب ہم کیا کر لیتے ہیں جو ہے وہ graph paper لے لیتے ہیں اگرم نے graph paper لے لیتے ہیں اب اس پر ہم کیا کر لیتے ہیں X اور Y axis کو ڈرو کر لیتے ہیں graph paper میں تھوڑی بڑی شیٹ لی ہے اس وجہ سے بڑی شیٹ لی ہے کیونکہ ہمارے پاس values جو ہے نا دیکھیں کہاں تک جا رہی ہیں negative values جا رہی ہیں minus 22 تک اور positive 24 تک یعنی کہ ہمیں ایک بڑی شیٹ چاہیے اس جیسے میں نے graph paper کی بڑی شیٹ لی ہے graph paper کی اور اس پر ہم middle سے ہی کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تو یہ میں اس کو middle سے یہاں پہ جو ہے نا وہ draw کر لیتے ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہم ایکس ایکسس کو draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ایکس ایکسس اور اب ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ y ایکسس اور scale کو لازمی دیکھنا ہے کہ ان نے question میں کیا بتایا کہ ہم نے scale کیا رکھنا ہے تو وہ بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں ہم پھر اس کو start کر دیں یہاں پہ میں y ایکسس پہلے draw کر لوں پھر اس کے بعد ہم لوگ لکھیں یہ اسی scale کے حساب سے یہاں پہ ہم اپنے جو points ہیں ہم کو لکھیں گے یہ ہو گیا جی اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ question کیا تھا ہمارے پاس question ہے جی کہ وہنا graph paper using a scale of one centimeter to represent one unit on the x-axis and one centimeter to represent two unit on the y-axis یعنی کہ ایک جو unit ہے یہ جو ایک small box ہے یہ x-axis میں ایک unit کو represent کر رہا ہے یعنی کہ ایک number کو one centimeter جو ہوتا ہے graph paper وہ ایک باکس ہوتا ہے تو ایک small box وہ one unit کے equal ہے یعنی کہ ہر small box x-axis پہ ہم لکھیں گے one two three four y-axis پہ نکھا ہے ہمارے پاس one centimeter two units کے equal ہیں یعنی کہ ہر small box کے بعد ہم multiple of two لکھیں گے یعنی کہ two four six eight ten اس طرح ٹھیک ہے تو اب لکھنا start کرتے ہیں یہاں پہ یہ میں پاس ہو جائے گا یہ zero تو یہاں پہ دونوں کی value zero ہوتی ہے یہاں پہ ہو جائے گا one two three four ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ لکھ لیتے ہیں minus one minus two minus three minus four ٹھیک ہے جی اور یہ ہو گیا ہمارے پاس x-axis اب y-axis کی طرف چلتے ہیں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس two four six eight ten twelve fourteen sixteen eighteen twenty twenty twenty-two اور یہ کہاں تک جاری ہیں ہر پاس values اسے آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے the values جاری ہیں ہر پاس 24 تو ہم اس کو اور اوپر کر لیتے ہیں لائن کو تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 22 24 اور اس کو ہم ہاں سے کر دیتے ہیں 26 ٹھیک ہے تو ہم 26 تک کر دیا اور یہ میرے پاس ہے y-axis اب ہم چلتے ہیں positive side اس کے negative side والی side پہ آتے ہیں تو یہ minus two minus four minus six minus eight minus ten minus twelve minus minus 14 minus 16 minus 18 minus 20 minus 22 minus 24 24 ٹھیک ہے تو میں نے minus 24 تک اس کو کر دیا اور یہ آگے ہر پاس y تو یہ ہمارے پاس بن گیا اب ہم کیا کر دیتے ہیں اس کے اوپر جو ہماری لے کے نام values لے کے آپ جو ہمارا graph ہے اس کو ہم بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا جب x-4 ہے تو ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا فرسٹ ایکویشن میں جب x-4 ہے تو y 24 تو یہاں پہ دے لیتے ہوں کہ x جب ہمارے پاس ہے minus 4 یہ ہے x-4 جب ہمارے پاس ہے تو y کیا ہمارے پاس 24 تو یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جب x 0 ہے تو ہمارے پاس کیا ہے y 8 تو x 0 2 اور y کیا ہے 8 اس کے بعد ہمارے پاس ہے جب x ہمارے پاس 4 ہے تو y کیا ہے minus 8 تو x 4 y minus 8 یعنی کہ یہ والا پوائنٹ تینوں پوائنٹس کو ہم آپس میں جوائن کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تینوں ہو گیا آپس میں جوائن اور اس کے اوپر ہم اس سیٹویشن لیکھ دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے y is equal to minus 4x plus 8 اب ہم بنا لیتے ہیں second ہمارے پاس ڈو ڈیلائن وہ بنا لیتے ہیں second ہمارے پاس جب x minus 4 ہے تو y کیا ہمارے پاس 18 x minus 4 y کیا ہمارے پاس 18 یعنی کہ give us a point ڈیلائن اس کے بعد جب ہمارے پاس x 0 ہے تو y کیا ہمارے پاس 2 x 0 y 2 اس کے بعد ہمارے پاس ہے x 0 x 0 x 0 x 그건 x 0 y کیا ہمارے پاس minus 14 یعنی کہ یہ والا point okay اب ہم کیا کرتے ہیں scale لیتے ہیں اور اس کو join کر ڈیلائیں کو یہ 3 hint اس کا join ہو جائیں گے اس کو ہم draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں پوائنٹس ہمارے پاس جو ہیں وہ جوائن ہو گیا اور اس کے پر اس کی کوئیشن لکھ دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے y is equal to minus 4x plus 2 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم کیا کر لیتے ہیں next لیتے ہیں کوئیشن next ہے ہمارے پاس کے y is equal to minus 4x minus 3 اور اس میں جب x minus 4 ہے تو y کے ہے 13 تو x minus 4 جب ہے یہ x minus 4 تو y کے ہے ہمارے پاس 13 یعنی کہ 12 اور 14 کے بالکل middle میں تو یہ total 5 boxes ہوتے ہیں تو third box کے بالکل middle میں یہاں پہ ہمیں ایک dot لگا دیں گے ٹھیک ہے 12 اور 14 کے middle میں اس کے بعد جب ہمارے پاس ہے x zero ہے تو y کے ہے minus 3 x zero ہے اور y کے ہمارے پاس minus 3 ہے جہاں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا x zero تو y minus 3 یعنی کہ minus 2 اور minus 4 کے بالکل middle میں یعنی کہ 1,2,3 یہ third والا جو ہے اس کے middle میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے جب x 4 ہے ہمارے پاس تو y کے ہے minus 19 تو x 4 y کے ہے minus 19 یعنی کہ 18 اور 20 کے بالکل middle میں یعنی کہ یہ third والا جو box ہے اس کے middle میں ہاں پہ ہم ڈوٹ لگا دیں گے اور ان تینوں کو آپس میں ہم join کر لیتے ہیں آپ ان کو بہت کیر فول ہی کرنا ہے کیونکہ آگے پچھے گا سارا گراف خراب ہو جائے گا تو یہ تینوں آگے ایک لائن میں سیکھے جی آپ اس کے اوپر میں اس کی کوئیشن لکھ دیتی ہوں جو کے میں پاس ہے y is equal to minus 4 x minus 3 یہ ہو گیا اب last جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی کہ جب x minus 4 ہے تو y کے ہے 10 تو x minus 4 یہ ہے تو y کے ہے اس پہ 10 10 کہاں پہ ہے یہ یعنی کہ یہ والا point اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ جب x 0 ہے تو y کے ہے minus 6 x 0 y کے ہے minus 6 یعنی کہ یہ والا point اس کے بعد جب x ہو رہا تو y کے ہے minus 22 x 4 y کے ہے minus 22 یہ والا point اب ان تینوں points کو ہم واپس میں join کر لیتے ہیں تو یہ ایسے آ رہے ہیں اور پاس تینوں points ٹھیک ہے جی یہ تینوں join ہو گے اب ایک لائن سے ہی کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تینوں join ہو گے اور اس کے پر میں اس کی کوئیشن لکھتے ہیں تین جو کہ میں پاس ہے y is equal to minus 4 x minus 6 ٹھیک ہے جی تو یہ بن گیا جی ہمارے پاس اس کا graph ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کرنٹ تک دکھا دیتی ہوں یہ بن گیا ہمارے پاس اس کا graph اب اس میں کی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ parallel lines ہیں آپس میں تو اب ان نے کیا کہا تھا یہ تو اے پارٹ ہاں پہ complete ہو گیا graph بھر گیا اب بے پارٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کریں write down and other set of 4 linear functions whose graph are parallel to each other straight lines ہوگی ظاہر سے بات ہے تب ہی تو وہ کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک دوسرے کے parallel آئے گئے اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ straight line میں بول رہی ہوں straight line بول رہی ہوں یہ تو ایسے ہے تو straight line ہمارے پاس جو equation ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے y is equal to mx plus c m جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس slope ہوتی ہے اگر slope جو ہےنا slope کی value کی وجہ سے یہ شروع سے لے کے end تک نہیں کہ پھر اس طرح آ رہی ہے slope آ رہی ہے تو پھر میں یہاں پہ لکھ سیتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے اس کی second b part ہمارے پاس ٹھیک ہے b part میں کیا تھا write down another set of all linear equations 4 linear equations کیا ہوتا ہے y intercept یعنی کہ کون سا ایسا point ہے اس line جس پہ اس نے y axis کو touch کیا ہے جیسے کہ first equation y is equal to minus 4x plus 8 اس میں دیکھیں کہاں پہ اس نے touch کیا تھا وی ایکس وی ایکسس کو 8 پہ کیا ہے تو دیکھیں کیا ہمارے پاس value ہے اس میں c کی ویلیو کیا 8 ہے second equation میں دیکھ لیں y intercept جس پوائنٹ پہ touch کرتی ہے y axis کو line وہ اس کا y intercept ہوتا دیکھیں جیسے اس line نے 2 پہ کیا ہے تو دیکھیں یہ ہوتا ہے y is equal to یہ m کی ویلیو ہے دیکھیں throughout m کی ویلیو minus 4 ہی ہے ساتھ میں x اور یہ minus 4 کیا یہاں پہ slope ہے minus 4x plus 2 2 کیا ہمارے پاس y intercept اور دیکھیں یہاں پہ کس point پہ اس نے touch کیا ہے y axis کو 2 پہ اس وجہ سے y intercept کی value شروع سے لے کے end تک ہمارے پاس 2 ہی ہے اس میں دیکھ لیں بے شک آپ minus 3 y intercept تو کہاں پہ اس نے y axis کو touch کیا ہے minus 3 پہ اسی وجہ سے y intercept کی value کیا ہے minus 3 اور یہاں پہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے minus 6 پہ اس نے touch کیا تو y intercept کی value کیا ہے minus 6 ایک اور چیز ان سب ایکویشن میں آپ دیکھیں تو slope کی value minus 4 minus 4 minus 4 یعنی کہ slope کی value throughout same ہے تو ہم بھی جو اپنی equations بنائیں گے اس میں slope کو ہم صرف m ہی لیں گے m1 m2 m3 نہیں کریں گے ہم اس کو m ہی لیں گے اور جو y intercept کی values ہیں آپ دیکھیں ان سب میں چینج ہو رہی ہیں اس میں 8 اس میں 2 اس میں 6 اس وجہ سے ہم اس لے c1 لے لیں گے اس کو دوسری کو چینج کرنے کے لئے c2 3 کو چینج کرنے کے لئے c3 4 کو چینج کرنے کے لئے c4 لے لیے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں ایک تو یہ میں نے لے لی second لے لیتے y is equal to mx plus c2 slope سب میں سیم رہے گی y is equal to mx plus c3 4 لینی تھی y is equal to mx plus c4 یہ 4 ہمارے پاس جو فنکشن کو ہم نے بنا لیا اور اس میں یہ لکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں میں یہاں پہ لکھ لکھ لیتی ہوں where mc1 c2 c3 and c4 are constants یعنی کہ ان کی ویلیو جو ہے وہ throughout same range جیسے دیکھیں اس equation میں 80 رہا ہے یہاں پہ minus 4 رہا ہے فول equation میں ہمارے پاس ان کی ویلیوز same range جیسے ہم ان کو جس کی ویلیو چینج نہ ہو رہی ہے اسے کیا بولتے ہیں constant بولتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھا ہے m c1 c2 c3 c4 are constants اور x کی ویلیوز چینج ہو رہی تھی اس جیسے کہ ہمارے پاس very variable ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ان کو بالے کے سبسکرائب کر دیں اور جو میری سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اسی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ